سوشل میڈیا کا پریشر ایک مرتبہ پھر کام کر گیا ہے کل یہ فیصلہ ہوا تھا کہ عمران خان سے دو ہفتے تک کوئی ملاقات نہیں کرے گا عمران خان کو بالکل آئیسولیٹ کر دیا جائے گا عوام اور عمران خان کے درمیان ایک جو کنیکشن ہے جو وکلا اور ان کی فیملی کے ذریعے بنتا ہے اس کو توڑ دیا جائے گا لیکن سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں نے اپنی آواز کو بلند کیا اور آج عمران خان سے میڈیا کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان نے انتہائی اہم باتیں کی ہیں اور عمران خان نے بتایا ہے کہ آپ پاکستان کے اندر کیا ہونے کے لیے جا رہا ہے پاکستان کی عوام کیا کرے گی اور عمران خان نے یہ بھی بتایا ہے کہ میرے اوپر جو پبندی لگانے کا سوچ رہے ہیں اس کی اصل وجہ کیا ہے جو عمران خان نے باتیں کی ہیں وہ سب کچھ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں عمران خان نے سب سے پہلے کہا کہ سب کچھ جھوٹ کے اوپر چل رہا ہے الیکشن نتائج فراد جاری کیے گئے اداروں کی سا ختم کر دی گئی ہے عمرانکہ نے کہا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی سیکیورٹی تھرٹ ہیں بڑے حالات خراب ہیں انہوں نے کہا کہ یہ فریب اور جھوٹ ہے سارے کا سارا ملک جھوٹ کے اوپر چل رہا ہے مزید کہا کہ اداریں تباہ ہو چکے ہیں انتخابات میں پاکستان طریق انصاف کو مدان میں نہیں آنے دیا گیا یہ بھی کہا کہ ووٹر نے پولنگ ڈے پر ان سے بدلہ لے لیا لیکن ووٹ کے ذریعے تبدیلی کو تسلیم نہیں کیا گیا انہوں نے منڈٹ چھین کر قوم کی امید ختم کر دی ہے عمرانکہ نے کہا کہ میں نے جتنی بھی پیشونگویاں کی تھی وہ ساری کی ساری سچ ثابت ہوئی ہیں اب بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں سری لنکا والا کام ہونے کے لیے جا رہا ہے یہ عمرانکہ نے سب سے ہم بات کی ہے اب عمرانکہ نے کون کون سی پیشونگویاں کی تھی اور پاکستان میں سری لنکا والا کام ہونے کے لیے جا رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کی ڈیٹیل بھی میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں مزید عمران خان نے کہا کہ کسی قسم کی نہ کوئی ڈیل ہوگی اور نہ بات ہو رہی ہے یہ بھی کہا کہ وکلہ تک سے ملاقاتیں بند کر دی گئی ہیں اب بھنگائی میں اضافہ ہوگا عوام باہر نکلے گی ہمارا پور امن احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا ہم انتخابات میں داندلی کے خلاف سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے سینٹ الیکشن میں پھر پیسہ چلنے والا ہے گزشتہ سینٹ انتخابات میں گلانی کا بیٹا پکڑا گیا آج تک سزا نہیں ہوئی یہ عمران خان نے آج اہم ترین باتیں کی ہیں اب دو باتیں ایک عمران خان نے کہا کہ میں نے جتنی بھی پیشون گوئیاں کی تھی وہ ساری کی ساری سچ ثابت ہوئی ہیں اب عمران خان نے کیا کہا تھا عمران خان نے کہا تھا کہ پاکستان طریقہ انصاف کو توڑ دیا جائے گا عمران خان نے کہا تھا کہ مجھے جیل کے اندر قید کر دیا جائے گا پاکستان طریقہ انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جائے گی اور عمران خان نے یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان طریقہ انصاف سے ہو سکتا ہے کہ بلے کا نشان بھی واپس لے لیا جائے یہ عمران خان نے پیشون گوئیاں کی تھی اور آخر میں عمران خان نے کہا تھا کہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود پاکستان طریقہ انصاف الیکشن جیت جائے گی اور پورے پاکستان کے اندر کڑوروں لوگ اس بات کے شاہد ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف نے اس الیکشن میں کلین سویپ کیا ہے وہ الیدہ بات ہے کہ اس الیکشن کے اندر ہم نے ایک نئی چیز دیکھی ہے وہ ہے فارم فورٹی فائف اور فارم فورٹی سیون اور پھر مرانکان نے کہا کہ پاکستان کے اندر ایک اور پیشنگوئی کرنے کے لیے جا رہا ہوں کہ پاکستان کی عوام باہر نکلے گی پاکستان کی عوام کا صبر جواب دے گا اور سری لنکا جیسے حالات پیدا ہوں گے اب ذرا تھوڑا سا سوچیں کہ سری لنکا کے اندر کیا ہوا تھا سری لنکا کے اندر ایک خاندان تھا جو کہ حکومت کر رہا تھا اور عوام اس خاندان سے تنگ آئی ہوئی تھی اور اتنی تنگ آئی کہ عوام باہر نکلی اور عوام نے باہر نکل کر ان حکمرانوں کے محلات کو اوپر قبضہ کر لیا یہ سری لنکا کے اندر ہوا تھا کیونکہ اس حکومت کے پیچھے عوام کا منڈٹ نہیں تھا عوام کا کونفیڈنس نہیں تھا تو عمران خان نے بھی یہی بات کی ہے تو عمران خان نے بھی یہی بات کی ہے کہ اس حکومت کے پیچھے پاکستان کی عوام کا منڈٹ نہیں ہے کونفیڈنس عوام کا نہیں ہے تو جب یہ نئی ڈیل کریں گے آئی ایم ایف سے کرزے لیں گے منگہائی بڑھے گی لوگوں کے بجلی کے بل بڑھیں گے گیس کے بل بڑھیں گے آٹا مہنگا ہوگا پیٹرول مہنگا ہوگا ڈولر اوپر جائے گا تو لوگ مجبور ہو جائیں گے کہ وہ باہر نکلیں اور احتجاج کریں اور جب لوگ باہر نکل کر احتجاج کریں گے تو پھر یہ حکومت قائم نہیں رہ سکے گی اس کے علاوہ کچھ اور مزید خبریں ہیں وہ خبریں یہ ہیں کہ پاکستان طریق انصاف کی قیادت آج اڈیلہ جیل کے باہر بھی پہنچی ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی پہنچی ہے کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ شدت کے ساتھ آواز اٹھائی گئی کہ پاکستان طریق انصاف کے بھکلا اور پاکستان طریق انصاف کے جو ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں ان کو بھر پور شدت کے ساتھ آواز اٹھانی چاہیے دو کاموں کے لیے ایک ہمارا چوری شدہ میڈیٹ واپس کرو اور دوسرا عمران خان کو رہا کرو تو آج لوگ پہنچے ہیں شیر افضل مروت نے بات کرتے ہوئے کہا کہ کروڑوں روپے پولیس اور انٹیلیس کے اداروں کو ملتے ہیں لیکن اڈیالا جیل جیسا بڑا جیل بھی محفوظ نہیں ان کا پلان ہے کہ عمران خان صاحب کو بنی گالا شفٹ کر دیا جائے لیکن بنی گالا ایک جنگل ہے وہاں پر کسی قسم کی کوئی سیکیورٹی نہیں ہے وہاں پر اگر کسی کو نقصان پہنچانا ہو تو بڑے آرام سے آپ نقصان پہنچا سکتے ہیں مزید انہوں نے کہا کہ مریم نواز ہوں یا محسن نکوی یہ دونوں ایک اسکیے کے دو رکھ ہیں ان دونوں کو اوپر سے آرڈر مل رہے ہیں ہم ان دونوں سے درنے والے نہیں ہیں یہ شیرف زلخان مروت نے کہا اور شاندانہ گلزار نے کل مہر بخاری کے شوق کے اندر ایک بہت بڑا انکشاف کیا انہوں نے کہا جی یہ کہا جا رہا ہے کہ دو سال کے لیے آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں ہم نے بڑے وعدے وعد کیوں ہیں وہ سارے کے سارے پورے کرنے ہیں جب وہ پورے ہو جائیں گے یہ شاندانہ گلزار نے بات کی ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے دو سال کے لیے چپ کر کے بیٹھ جائیں اور ان باتوں کی طرف اشارہ عمران خان بھی متعدد بار اپنے بیانات کے اندر دے چکی ہے اسی طرح شوقت بسرہ نے بھی بات کی ہے انہوں نے کہا کہ عمران خان سے نہ ملنے دینا سیکیورٹی نہیں بلکہ سوچی سمجھی سازش ہے عمران خان گہر محفوظ ہیں ان کے غیر قانونی اور غیر آئینی ہتکنڈوں سے یہ شوقت بسرہ نے بات کی مزید انہوں نے کہا کہ عمران خان پاکستان ہے اگر عمران خان کو کچھ ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار مریم نواز شہباز شریف اور نواز شریف ہوں گے انہوں نے کہا کہ ہم بڑا سیریسلی اس بات کے اوپر سوچ رہے ہیں کہ ہم اڈیالا جیل کے باہر دھرنا دیں گے یا پھر لونگ مارچ کی کال دیں گے اور سب کا روح اسلام آباد کی طرف ہوگا یہ شوقت بسرہ نے بات کی ہے برشر اعتزاز حسن نے بھی ایک اہم بات کی ہے انہوں نے کہا کہ میں ہر جگہ پر یہ کہنے کو تیار ہوں کہ عمران خان کے ساتھ بے انتہا زیادتی ہوئی ہے اکتی سال کی سزائیں سنا دی گئیں جو کہ غلط ہے جب ظلم ہوگا تو میں بولوں گا میں چپ کر کر نہیں بیٹھوں گا یہ اعتزاز حسن نے بات کی ہے اور کاشف عباسی نے مریم نواز صحبہ کے لیے ایک بات کیا انتہائی ہے انہوں نے کہا کہ مریم نواز صحبہ آپ بادشاہ نہیں ہیں آپ وزیر اعلیٰ ہیں ایک صوبے کی آپ نے یہ فیصلے نہیں کرنے کہ کس نے احتجاج کرنا ہے اور کس نے احتجاج نہیں کرنا یہ کاشف عباسی نے بات کی ہے اور آصف کرمانی جو کہ نون لیگ کے رہنما ہے انہوں نے کہا کہ مجودہ کبینہ بارہ مسالوں کی چارٹ ہے یہ ڈنگ ٹپاؤ قسم کی کبینہ ہے اس میں کچھ اجنبی ہیں کچھ ریٹائیڈ ہیں اور کچھ غیر منتقب لوگ ہیں یہ آصف کرمانی نے بات کی ہے اور نسرہ جوے نے بھی ایک بڑا انکشاف کر دیا انہوں نے کہا کہ نواز شریف انتہائی مضرب ہے انہیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ حلقے کھولے جائیں وہ خود ہی جماعت اسلامی کے حافظ نعیم کی طرح شکست تسلیم کریں اور علاج کے بہانے برطانیہ چلے جائیں کیونکہ یہ باتیں ہو رہی ہیں عمران کھا نے چار حلقوں کے بارے میں کہا تھا کہ نہور کے دو حلقے سلمان رکم راجہ والا نواز شریف والا نور علم خان والا اور اسلامباد والا حلقہ یہ چار حلقے کھولیں پتہ لگ جائے گا کہ الیکشن جو ہے وہ صاف اور شفاق ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے تو نواز شریف صاحب کا بھی یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ جناب محترم اس سے پہلے کہ حلقے کھلے اور حقیقت عوام کے سامنے آشکار ہو آپ شکست تسلیم کریں اور شکست تسلیم کر کے دوبارہ پاکستان کی میڈیا کو پر خبر چلے کہ نواز شریف صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے ان کو علاج کے لیے لندن جانا ہوگا ٹیسٹ کروانے ہوں گے تو آپ لندن چلے جائیں اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ جو سیاسی حالات ہیں یہ کس طرف کروٹ لیتے ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ باد پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے پاہندہ باد